ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا سولو رائیڈر کے اندر یہ ہمارے بجاز بلسر نس 400c کی فرس سرویس ہے اس فرس سرویس کے اندر ہم لوگوں نے ایک ایشو فائنڈ آٹ کیا تھا تو اس ایشو میں کیا تھا کہ اپنی جو گاڑی کا فیشیا ہوتا ہے آگے کا جو یہ آپ فیشیا دیکھ پا رہے ہو اس کا جو آپ رائٹ پورشن دیکھ پا رہے ہو گاڑی کا وہ جو پینل ہے وہ پینل کافی لوز ہو جاتا اور وہ لوز پینل کافی الگ سے دیکھتا تھا اور گاڑی کے ساتھ چلتے چلتے وائبریٹ بھی کرتا تھا اور ہلتا تھا دیکھتا تھا الگ سے یہ مجھے نوٹس ہوا اور میں نے ایکچولی سرویس سینٹر کے اندر اس چیز کو دکھایا اور کہا کہ یہ جو گاڑی کا فیشیا ہی یہ لوز ہو رکھا ہے اس کے اندر ایک سکرو مسنگ ہے اور وہ مسنگ تھا یا پھر گاڑی کے چلتے چلتے نکلا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کی سرٹینٹی نہیں ہے تو میں پہلے سے نہیں کیا سکتا ہوں کہ یہ کوئی کوالٹی ایشو ہے یا نہیں ہے یہ ایشو کو ریزول کرنے کے لئے انہوں کو پوری گاڑی کو یا جو فیشیا اس کو ڈس اسیمبل کرنا پڑا کیونکہ اس سکرو کو لگانے کی جو جگہ ہے وہ اس پوری اسیمبلی کو کھولنے کے بعد ہی وہ سکرو جو ہے ٹائٹن اپ ہو سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے تو اس سکرو کو پہلے ان لوگوں نے لگایا اس کو پورا ڈس اسیمبل کرنے کے بعد لگانے کے بعد یہ ہیڈ لیپ اسیمبلی آپ کو کچھ اس طرح سے دکھتی ہے جس کے اندر جو یہ پروجیکٹر آپ دیکھ پا رہے ہوں اور پھر اس فیشیا کو پھر سے اسیمبل کرنے کے بعد جو گاڑی کا لک ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے جب تک کہ آپ فیشیا کو گاڑی کے اوپر واپس سے ماؤنٹ نہیں کر دیتا ہو یا اس کو ٹائٹن اپنی کر دیتا ہے مجھے گاڑی کافی ایس طرح سے کوٹ بھی لگ دیتی ٹائٹن اپ کرانے کے بعد اور یہ ماؤنٹ لگوانے کے بعد ہم نے گاڑی کے جو ہے فلویڈز کو ٹاپ اپ کروایا ہے فلویڈز کا مطلب کی کوئلنٹ کو ٹاپ اپ کروا اور انجن آئل کو پورا کمپلیٹلی ریپلیس کروا دیا ہے کیونکہ انجن آئل کمپلیٹلی ریپلیس ہوتا ہے سترہ سو میلی لیٹر کا انجن آئن آتا ہے اس کے اندر اور تھانک یو سو مچ گائز اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور سبسکرائب کرنے کے لیے